الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز شرکائی علمہ البیان سامعین موضوع غزوہ بدر ہے جو کل شروع کیا گیا تھا آپ نے گزشتہ سبق میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں کودنا پڑا کفار قریش نے مدینے کی پرامن فضا کو اپنی شرارتوں سے مقدر کر رکھا تھا اہل مکہ اور آپ کے بیچ جنگی حالات بنے ہوئے تھے اسی بیچ یہ خبر آئی کہ ابو سفیان شام سے مال تجارت لے کر مکہ جا رہا ہے اور اس تجارت کا سارا فائدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا اور آگے بڑھے مگر ابو سفیان نے مخبیروں کی مدد سے راستہ بدل دیا اور ادھر ابو جہل کو ایک بڑی فوج لے کر مکہ سے اپنی مدد میں بلالیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کا عزم کیا تھا آپ کو باقاعدہ جنگ کرنے والوں سے اب سابقہ پڑ گیا چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قافلے ابو سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت عطا فرمائے ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہو گئے جب ایک دو دن کا راستہ تیہ کر چکے تب آپ نے ہم کو مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کیلئے تیار ہو جانے کا حکم ارشاد فرمایا بعض حضرات نے کچھ تعمل کیا کیونکہ گھر سے وہ اس ارادے سے نہ چلے تھے الغرض جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام سفرہ پہنچے تو آپ کے مخبروں نے اطلاع دی اس وقت آپ نے مہاجرین و انصار کو مشورے کے لئے جمع فرمایا قریش کی اس شان سے روانگی کی خبر جو ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے سنی فوراں کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان ساری فرمایا اب بسر و ششم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے احتاط کے لئے کمر بستا ہو گئے اس کے بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان ساری فرمائی حضرت صحابہ کرام میں ان بزرگوں کے بعد سیدنا مقداد بن اسود کی بھی ایک بڑی حیثیت تھی چنانچہ انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو اندہ انجام دیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تمہ تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و خطال کرے ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و خطال کریں گے حضرات یہ ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں بخاری شریف کی روایت میں ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسلط سے چمک کتھا بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور بار بار مشورے میں روح سخن سیدنا حضرت سعید بن معاز کی طرف بھی تھا اس لیے انہوں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ مدینے میں آپ کی پوری حفاظت اور مدد کریں گے جب آپ نے مدینے سے روانگی کا قصد فرمایا تو آپ نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت انصار کیا سوچ رہے ہیں سب سے پہلے مہاجرین نے اپنی بات کہی اور بہت اچھی طرح آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ابھی آپ نے سنا آپ نے دوبارہ مشورہ کیا مہاجرین نے پھر آپ کی تائید کی پھر جب تیسری بار آپ نے دریافت فرمایا تو انصار کو احساس ہوا کہ آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے چنانچہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اس کا جواب دیا اور ارز کیا یا رسول اللہ شاید آپ کا روح سخن ہم لوگوں کی طرف ہے اور آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ انصار نے صرف اپنے وطن مدینے میں اپنی سرزمین میں آپ کی نصرت کا ذمہ لیا ہے میں انصار کی طرف سے ارز کرتا ہوں اور پھر آپ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں یہ الفاظ استعمال کیے جو محبت و عقیدت سے بھرپور ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی اور اس عمر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے اور اطاعت و جانساری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ اہد و میساق دے چکے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے ہم جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت حال پیدا فرما دی ہے جو منشاہ مبارک ہو اس پر چلیے اور جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں جس سے چاہیں تعلقات قطع کریں جس سے چاہیں صلح کریں جس سے چاہیں دشمنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا فرمائیں اور مال کا جو حصہ آپ لے لیں گے وہ اس مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ہم کو برکل غمات جانے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اس ذات پاک کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑھنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑھیں گے اور ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروح نہیں سمجھتے البتہ ہم لڑائی کے وقت بڑے ثابر ہم مقابلے کے سچے شخص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی پس اللہ کے نام پر ہم کو لے کر آگے بڑھئے حضرات یہ حوصلہ افضاء باتیں سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرین وقت فرست مسررت سے چمک اٹھا تھا حضرات صحابہ اکرام پر بھی اس کا بہت حوصلہ افضاء اثر پڑا اور مسلمانوں میں ایک جذبہ جوش جذبہ پروان چڑھا اور جنگ کے لیے وہ حضرات تیار ہوئے اور یہ قافلہ آگے بڑھا حضرات قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی ذت سے نکل گیا ہے تو قبیل زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا کہ اب لڑنا ضروری نہیں ہے لیکن ابو جہل جس کی بدبختی اس کا احاطہ کیے ہوئی تھی نے نہ مانا اور زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے باقی فوج آگے بڑھی قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقع پر قبضہ کر لیا تھا بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کواں تک نہ تھا زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دس دس جاتے تھے حضرت حباب بن منزر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں نے جو زمین حصہ پر اپنا پراؤ ڈالا ہے وہی کے روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے حضرت حباب نے کہا کہ تو بہتر ہوگا کہ آگے بھڑ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کوئیں بیکار کر دیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا تعیید ایزدی اور حسن تفاق سے میح برس گیا جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوز بنا لیے گئے غسل اور وضو کے کام آئے اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور جب خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کر دے پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن ساقی قوسر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا اس لئے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی یہ رات کا وقت تھا تمام صحابہ نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام کیا تھا لیکن صرف ایک ذات اقدس تھی ذات نوی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی اور بعد نماز جہاد پر وعظ فرمایا حضرات گویا کہ بدر کے میدان میں یہ دونوں قافلے جی آمنے سامنے پہنچ گئے ہیں رات گزر چکی ہے بس اب جنگ کی تیاریاں ہوں گی اور جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ میں آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم الفرقان فرمایا تھا فرق والا دن اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں قیامت تک اس امت کے ساتھ جاری ہو ساری فرمائیں اور امت ہر موقع پر ہر جگہ سرخ روح ہو امت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے امت کے ذمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس امت کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آرزو کو پورا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ